سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فلیٹ فیٹ کو کیسے ریموو کیے جاتا ہے دوستو فلیٹ فیٹ ایک میڈیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے کینڈیٹ ریفر کیے جاتے ہیں یا کچھ کینڈیٹ تو انیشل میڈیکل کلیر ہی نہیں کرواتے ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے ہر پرابلم کو سالف ہونے میں ٹائم لگتا ہے فلیٹ فیٹ کی وجہ سے آپ کے فوٹ میں فیٹس کی کنسٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بلکل پلین فلیٹ ہو جاتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں آپ تین طریقے بتائیں گے آپ کو جس سے فلیٹ فیٹ کو ریموو کیا جاتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے انفارمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ فلیٹ فیٹ سول یا آپ کسی بھی باٹا یا سرویس کی شاپ سے ڈیمانڈ کریں وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اس سول کو اپنے شوز میں رکھ کر رننگ کریں میکسیموم تھیری ٹو فور ویک سکن جو کہہے وہ کریں آپ کو چینل نظر آ جائے گی وہ سول اس طرح کی بنی ہوتی ہے کہ این اوسی کے مطابق فلیٹ فیٹ کو اس سے ریموو کیا جا سکتا ہے مطلب وہ اوپر کو اٹھی ہوتی ہے اس لیے وہ آپ کے پاؤں کو جب دبائے گی اوپر کی طرف تو فلیٹ فیٹ کا جو پرابلم ہے وہ سال ہو جائے گا دوسری نمبر پہ جو طریقہ آتا ہے فلیٹ فیٹ کو ریموو کرنے کا وہ ہے الاسٹک بینڈج یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی یہ بھی فلیٹ فیٹ ریموو کر دے گا اور آپ کا فوٹ جو ہے وہ صحیح شیپ دے گا آپ کے فوٹ کو کیونکہ یہ جو فوٹ ہے اس کے جو درمیانی والی جگہ ہے اس کو یہ جکڑ لے گا پھر اس طرح اس طریقے سے بھی فلیٹ فیٹ ریموو ہو جائے گا اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ انکلائنٹ راڈ ہے کسی سرکل والی ووڈ یا راڈ پر اپنا فیٹ رکھ کر مسلیں تو تین سے چار ہفتوں میں یہ پرابلم انشاءاللہ سال ہو جائے گی سو ڈو ایٹ ایڈ ویٹ بکاز ہر چیز فورا نہیں ہوتی اور ایک طریقہ اور بھی ہے جو ہم نے میڈیکل ڈاکٹروں سے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ شوز پہنتے رہتے ہیں تو اس سے شوز پہننے سے بھی جو بوٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم بوٹ کہتے ہیں تو ان سے بھی یہ فلیٹ فیٹ کا جو پرابلم ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی اور انفارمیٹو لگی ہے تو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ